ایک سلوکن سارے کموے کہاں گئے اہلِ حدیث کھا گئے یعنی اہلِ حدیث میں بہت کچھ نہیں ملتا ہے کمووں کو بجھے رہے ہیں سارے کموے جو غائب ہو گئے ہیں اہلِ حدیث کھا رہے ہیں کیا ایسا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح حدیث ایمان دبرانی اس حدیث پاک پایسے موجبن قبیر کے اندلہ ہے رابی حدیث ابتلہ ابن زبیر ہے حدیث ابتلہ ابن زبیر فرما دے کہوہ کون کھائے گا؟ مئنی اہلِ غراب؟ کہوہ کون کھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہوہ کو فاسق کہا ہے تو کہوہ کو کون کھائے گا؟ اہلِ حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کون بحراب ہے؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا ہے کون بولتا ہے؟ کہ اہلِ حدیث ہو گیا کون بحراب ہے؟ یہ سب انزامات ہیں اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور اس بات کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا جو عقیدہ ان چیزوں کے اندر میں ہم کہہ رہے ہیں اب ابن تینیہ نے کیا کہا؟ فلاسان نے کیا کہا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات کسی عالم نے کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لیا جائے اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اسے چھوٹ دیا جائے ہیں یہی تمام صحاب اکرام کا عقیدہ ہے اور یہی تمام عائم میں اکرام کا عقیدہ ہے سمجھ گئے؟ کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھ دیا ہے؟ اہلِ حدیث کو اسے کیا لیں گے؟ ہر ایک آٹھ بھی سے غلط نہیں ہو سکتی استحاب غلط ہو سکتا ہے امام مالک خود فرما رہے ہیں اِنَّمَعَنَ بَشْحَرُ اُخْتِ وَحُسِنْ کوئی سوال میرے پاس آتا ہے کہ میں استحاب کرتا ہے استحاب غلط نہیں ہو سکتا ہے استحاب صحیح ہو سکتا ہے اگر کسی اہلِ حدیث علم نے اپنی کتاب کے اندر کو یہی بات لکھ دی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اہلِ حدیث اسے پر ہی ہے اہلِ حدیث تو اس بات مانتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اگر کسی اہلِ حدیث علم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے تو اہلِ حدیث دوڑی اس کو مانتا ہے غیر مقلب بھی بولتے ہو اور کہتو ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے؟ غیر مقلب بھی بولتے ہو اور کہتو تمہارے علم نے ایسا کہا رہے وہ تخلید کہا کرتا ہے اپنے علموں میں یا جن بات ہے؟ یعنی لکھنے والے تو یہ بھی شکر نہیں ہے کہ میں لکھ کیا رہا ہے؟ بولنے والے کوئی شکر نہیں کہ میں بول کیا رہا ہے؟